محترمہ شکیلہ جعوی صاحب بہت شکریہ جناب چیرمین آپ نے یہ موقع دیا میں اس سارے حوز کے سامنے دل کی تھاگرین سے سلام پیش کرتی ہوں جناب سپیکر زمین پر بھی اور اسمان پر بھی یہی ایک گرامر شلتی ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہی کٹا جاتا ہے یہاں کسان کے اوپر بڑی بات ہوئی کہ جو بویا جاتا ہے وہی کٹا جاتا ہے میرا تلق ایک مسیح قوم سے ہے جناب سپیکر ہم نے اس درتی پر اس ملک میں بہت کچھ بویا جناب سپیکر اور یہاں پر جو ہم نے بویا اس کی وضع میں ہم آج یہاں پر کیا کٹ رہے ہیں جناب سپیکر جب بھی کسی مسیح قوم سے تلق رکھنے والے کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑی دکھی دکھی باتیں کرتا ہے کیونکہ ایک دکھی انسان دکھی باتیں کرے گا جناب سپیکر ہمارے اداروں کو ویسے ہی بھی نائنٹی سیونٹی ٹو میں مسیح قوم کو سلو پویزن دیا گیا ایک منٹ اجلاس کا وقت ایک گھنٹہ بڑھائے جاتا ہے بہت شکریہ جناب چیئرمن ویسے بھی نائنٹی سیونٹی ٹو میں سارے کرسٹین اداروں کو نیشنلائز کر کے جو مسیح قوم کو سلو پویزن دیا گیا اس کے عوض میں آج مسیح قوم کے جوان اتنے بادروں پر نظر نہیں آتے ان کی ڈیڈ پورٹیاں بادروں کی بجائے گٹروں میں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں مسیح قوم کا کیا حال ہے جناب سپیکر ہمارے اداروں کی اگر آپ دیکھیں تو جب اگر آپ سیالکورٹ کو دیکھیں تو سرجیکل کے مدان میں اس کا ایک نام ہے اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو مشین ہسپیٹل سیالکورٹ نے جب وہاں مشنری آئے تو وہاں کے لوہاروں کو کٹھا کر گی یہ ہنر سکھایا اور آج سیالکورٹ دیکھیں کس جگہ پر ہے اسی طرح سے اگر یو سی ایچ کو دیکھیں تو جب ہمارے بھائی انیس سو سنتالیس میں سارے واپس آ رہے تھے ملکہ پاکستان میں ہجرت کر کے آ رہے تھے تو تب وہاں پر جتنے بھی ہمارے مزلیم ہندو بھائیوں کے ہسپیٹل تھے وہ بند تھے تو یو سی ایچ وہ ایک ہسپیٹل تھا جنہوں نے لوگوں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لاج کیا آج دیکھیں ایسے سارے ادارے گھٹنوں پر ہیں جناب سپیکر میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب کا ویسے بھی یہ ویزن ہے کہ ایک مشن ہسپیٹل سیال کورٹ کو اور ایک یو سی ایچ لاہور کو بی ایس این کالج جو ہیں وہ دیے جائیں اس کے لئے ان کو جو چیزیں ریکوائر ہیں جو ان کو گرانٹ چاہیے وہ دی جائیں تاکہ انداروں کو مضبوط کیا جائے جناب سپیکر اور ویسے بھی مسیح ہمارے جب میں ایکیس اکتوبر کو ہم جلسے میں گئے تو کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ نواز شیف صاحب سے کیا امید رکھتے ہیں تو میں نے کہا ہمیں خدا کے گھر بڑی امید ہیں کہ خدا اتنی مشکلوں کے بعد ان کو واپس لٹا لائیا ہے تو ملک پاکستان کے لئے بھی کام کریں گے اور ہماری قوم کے لئے بھی کام کریں گے ہماری قوم کا ان پر نظر ہے سی ایم صاحبہ پر نظر ہے جناب سپیکر جو بھی موہ ہمارے لئے مسیح قوم کے لئے بولتا ہے ہمارے لئے وہ بڑے ہی فہر کی بات ہوتے ہیں جیسے کہ اس امبلی میں بھی قراردار پیش ہوئی اور قومی اس امبلی میں بھی قراردار پیش ہوئی ہر اس موہ کے لئے جو وہاں سے ہو یا یہاں سے جو ہمارے حق میں بول لے ہم ان کے لئے شکر گزار ہیں اور حاج آصف صاحب جو ہمارے سیال کورٹ کے ہیرو ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہی مسیح قوم جو ہے وہ جناب سپیکر جو ہے وہ سیال کورٹ سے پورے ایشیا میں پھیلی تھی تو وہ ہمیشہ ہی قوم کے لئے بولتے ہیں اور ابھی وہ قومی اس امبلی میں بول لے ہیں میں پوری قوم کی طرف سے ان کی بھی شکر گزار ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کے ٹائم دینے کے لئے